اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل میں ہوں سوبیہ علی سب سے پہلے ایک نظر بین الاقوامی منظر نامے پر ہونے والے اہم واقعات کی طرف جو بائیڈن کی تقریب خلف برداری کے دوران مسلح احتجاج کا خطرہ سیکیورٹی خدشات اور ٹرمپ کے حامیوں کی مسلسل دھمکیوں کے بعد یادکار واشنگٹن کو بھی 24 جنوری تک بند کر دیا گیا صدر ٹرمپ کی برطرفی کے لیے امریکی کانگریس میں قرارتات پیش ڈیموکریٹکس کی جانب سے آرٹیکل ٹونٹی فائف کے تحت صدر کی برطرفی کی قرارتات اور موخزے کی تحریک بھی جمع کروائی گئی ہے صدر ٹرمپ فوری اہدہ چھوڑے ورنہ تیز رفتار موخزے کے لیے تیار رہے نینسی پروسی میلینیا اپنے شہر صدر ٹرمپ کی مخالفت میں ایک بار پھر سامنے آگئی جرمن چانسلر کو ٹرمپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ مستقل بلوک ہونے پر تشویش امریکہ نے حوصی باقیوں کو دہشک گرڈ گروپ قرار دینے کا فیصلہ کر لیا افغانستان فیضائی بمباری میں ایک ہی خاندان کے اٹھارہ افراد جانبہک شہزادہ حیری اور میکن نے اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے امریکہ میں جل سے چھے انتہائی خطرناک قیدی فرار ہونے میں کامیاب سعودی عرب میں بغیر گاڑیوں والے آلود کی سپاک تجارتی شہر کے قیام کا اعلان بہرین کا بھی قطر کے لیے فیضائی راستے کھولنے کا اعلان کرونا تفتیش چین عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کو اجازت دینے پر راسی جاپان میں کرونا کی ایک اور نئی قسم دریافت ٹرمک کی اپنی ہی جماعت کے نمائندگان نے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ترکی کی عدالت نے متنازم مبلغ اتنان اکتار کو ہزار سال سے زیادہ کی قید سنا دی ترکی نے ووٹس ایپ اور فیس بوک کے نئے ڈیٹا شیرنگ رولز کو معتل کر دیا کرونا کے بعد بھارت برڈ فو کی لپیٹ میں ہزاروں پرندے ہلاک ہو گئے ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پاکستان میں ہونے والے اہم واقعات کی تفصیل آج کی سب سے پہلے سب سے اہم خبر ہم آپ کو کراچی سے دے رہے ہیں کراچی میں دہشتگردی کی بڑی کاروائی کا خدشہ پولیس ہائی الارٹ پولیس نے گزشتہ رات مختلف علاقوں میں ناکہ بندی کر کے سناپ چیکنگ میں اضافہ کر دیا کرونا سے مزید اکتالیس افراد جانب حق دو ہزار سے زائد مصبت کیسز بھی ریپورٹ پی ڈی ایم والے پین ڈی آئے تو انہیں چائے پانی پلائیں گے ترجمان پاک فوج سپیم کورٹ جے یو آئی کی سینٹ الیکشن اوپن بیل سے کرانے کی مخالفت ایبوٹ آباد ملک تاہیر قتل کیس میں ایم پی اے فصل سمان گرفتار اسامہ پر ٹارگٹ فائرنگ کی گئی ایس پی اور ڈی ایس پی کے خلاف بھی کاروائی کی سفارش سندھ میں نیجی طور پر چلنے والی املاک کی ریجسٹریشن شروع پاکستان ریلوے کی سالانہ ریپورٹ میں اہم انکشافات سندھ نے کرونا ویکسن کی گیارہ لاکھ ڈوز کا آرڈر دیا ہے پہلا حدف تیبی املا ہے ایک سے زائد سورسز سے ویکسن لینے کی کوشش کریں گے وفاقی وزیر اسد عمر ملیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے دلچسپ و عجیب دنیا سے کچھ عجیب و غریب خبروں کا روزانہ رات دس بچ کر چالیس منٹ پر ریلوے ڈرائیور سے غیصہ کھانے والی بلی ماسکو ریلوے ڈرائیور پابندی سے بلی کی قصہ ساتھ رکھتے ہیں جو گاڑے رکھنے سے قبل ہی وہاں کھڑی ہوتی ہے انوکھی دریافت پتھر میں سموت کا محبت برا دل برامت بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے سہر کی دنیا سے اہم خبروں کا دو تہائی مریضوں میں کوویٹ نائنٹین کی بعض علامات چھ ماہ بعد بھی برقرار اپنی نوعیت کی طویل سروے سے معلوم ہوا ہے کہ شفاق کے چھ ماہ بعد کوویٹ نائنٹین کے مریض میں کم از کم ایک علامت برقرار رہتی ہے بلیٹن میں یہاں شامل کرتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے اہم خبریں کتے کے پھوکنے کی آواز کا مطلب بتانے والا پتہ تیار پتے میں نصب آلے کی مدد سے کتے کی صحت اور روم سمرہ معاملات کی نگرانے بھی کی جا سکے گی وارٹ سپ کے سربراہ کا پالیسی میں تبدیلی پر تنقید کے بعد وضاحتی بیان جاری ٹیک ٹوک نے آئی فون ٹویلیف کے لیے لیڈ آر ٹیکنالوجی کا حامل اے آر ایفیکٹ پیش کر دیا بزنس ورلڈ میں آپ کو لے چلتے ہیں اولٹی گنگا آئی پی پیس سے ایک ہزار ارب لینے کے بجائے چار سو پچاس ارب دینے کا معاہدہ انکوائری ریپورٹ میں اضافی ادائگیاں وصول کرنے کی سفارش کی گئی اس کی بجائے سنتالیس آئی پی پیس کو ادائگی کے لیے ایم آئیوز پر دستخط جولائیتہ نومبر دو ہزار بیس بجٹ خسارہ نو سو بانوے ارب روپے رہا فیل ورگ دو سو پچاس ایم ایم سی ایف ڈی گیس کی قلت کا سامنا ہے سید لارڈ گیس کی قلت کراچی کے ساتوں اور سنتی علاقوں کی نمائدہ تنظیموں کا احتجاج کا اعلان بلیٹن میں یہاں شامل کرتے ہیں شو بیس ور سے اہم خبریں ورات انوشکہ کی بچی کی پہلی تصویر منظر عام پر ورات کوہلی کے بھائی ویقاس کوہلی نے اپنی ننی بھدی جی کی پہلی تصویر انسٹرگرام پر شیئر کی ہالی ووڈ اتاکارہ نیتالی پورٹ مین نے تصویر کی فرمائش پر رمبیر کو جھار بلا دی پریانکا چوبرا سنترہ سال کے عمر میں کیسے دیکھتی تھی تصویر سامنے آگئی بلیٹن کے اختتام پر شامل کرتے ہیں کچھ اہم خبریں کھیلوں کی دنیا سے پر فارم کرو اور واپس آ جاؤ عامر کے لیے کھلی پیشکش کوئی ذاتی مسئلہ نہیں کار کردگی کی بنیاد پر ٹیم سے باہر نکالا مصباح دورہ نیوزیلینڈ ٹیم کی کار کردگی کا آج پوسٹ مارڈم ہوگا رونالڈو تاریخ میں سب سے زیادہ سات سو انچاس گول کرنے والے فوٹبالر کسی قسم کا بہانہ نہیں بناو گا شکست کو تسلیم کرتا ہوں مصباح الحق پی سی بی کا نیوزیلینڈ سے شکست کا تفصیلی جائزہ لینے کا فیصلہ اس کے ساتھ ہی اب تک کی اوپی ٹی وی گلوبل سے خبروں کا وقت یہاں ختم ہوا جاتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل سو بیالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ